اسلام علیکم میں آج معاشرے پر بات کروں گا کہ کوئی بھی معاشرہ کس وقت تباہ ہوتا ہے اور اس کے تباہ و برباد ہونے کی کیا وجہ بنتی ہیں اس کے بارے میں میں نے چھوڑا ایک آرٹیکل لکھا ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تباہ و برباد ہوتا ہے جب اس میں انصاف کا نظام قائم نہ کیا جائے جب بھی کسی معاشرے میں یا کسی ملک میں ایسے کرپٹ اناثر جب پیدا ہوں گے تو وہ پھر سوائے دولت کی ان کے پاس کیونکہ پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس پاور ہوتی ہے جب بھی وہ چاہتے ہیں اپنے لئے انصاف بنوا لیتے ہیں جبکہ یہ معاشرے کے تباہ و برباد ہونے کے لئے سب سے بڑی وجہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تباہ و برباد ہوتا ہے جہاں پر پیسے اور رشوت کا چال چلانہ بلکل عام ہو جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے اور یہی بلکل آج ہمارے پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستانی معاشرہ کرپٹ اناثر اور مرے لوگوں کی وجہ سے تباہی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے جب بھی بڑا کوئی سیاسدان بلک سے پیسہ چوری کرتا ہے تو ہمارے پاس کوئی بھی ایسا ادارہ موجود نہیں ہے جو ان سے پیسے واپس لے سکے اور ان کو سزا دے سکے یہاں انصاف صرف امیروں کو ملتا ہے جبکہ قریبوں کے یہاں کا قانون بہت سکت قسم کے ہے اگر کوئی چھوٹا چور ایک مرگی بھی چورا لے تو اسے ایک سال تک جیل کارنی پڑتی ہے جبکہ امیر لوگوں کی عدالتیں ہی اپنی ہوتی ہیں جبکہ جب بھی کوئی ان کے خلاف فیصلہ سنانے لگتا ہے تو یہ لوگ اس کو پیسے دے کر چھپ کروا دیتے ہیں اور سزا سے بھی بچ جاتے ہیں ہمارے ہاں انصاف صرف پیسوں کی بنا پر دیا جاتا ہے اور یہی کسی بھی معاشرے کے تباہ و برباد ہونے کی سب سے بین اور بڑی بچہ ہے جو زیادہ پیسے دے گا اسے اچھی طرح سے انصاف پر ہم کیا جائے گا کیونکہ آج دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاکستان میں کیسے سوریہ حال چل رہی ہے آپ بالکل بغور اس چیز کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ آج کل ہمارے ملک میں کون سی حالات کریٹ کیے گئے ہیں کیونکہ آج کل کافی لوگ بلکل باشعور ہو چکے ہیں اور وہ اپنا فیصلہ انشاءاللہ ضرور خود کریں گے اس کے آگے دیکھیں چاہے وہ کیوں صدا کا حق دار ہی کیوں نہ ہو ہمارا تعلیمی نظام بھی اکثر مختلف ہے غریب کا بچہ اور سے لبس پڑتا ہے جبکہ امیر کا بچہ اور سے لبس پڑتا ہے جب تک ہمارے ملک پاکستان کا سارا سسٹم پوری طرح سے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا اس وقت تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا جب بھی ہمارے پیارے ملک پاکستان میں انصاف کا قانون لاغو ہو گیا تو تب پاکستان ترقی کر جائے گا کیونکہ کسی ملک کے لیے ترقی کرنے کا سب سے مہن اور اہم جو ہوتا ہے وہ انصاف کا نظام ہوتا ہے اور انصاف پر جو فیصلہ کیا جائیں تو جب بھی کسی ملک میں انصاف کا قانون لاغو ہو گیا تو وہاں پر زہری بات ہے کوئی بھی انسان کوئی بھی شخص کوئی بھی سیاستدان وہاں پر کرپشن نہیں کر پائے گا کیونکہ اس کو معلوم ہوگا اگر میں نے کرپشن کی تو مجھے انصاف کے کٹیرے میں لا کر کھڑا کیا جائے گا جب وہ قانون کے کٹیرے میں کھڑا کیا جائے گا تو اس پر وہ انویسٹیگیشن پوری کی جائے گی جس کی وجہ سے اگر وہ جوٹہ ثابت ہو گیا تو اس پر سزا ہوگی لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک پاکستان میں یہ تمام حالات مختلف ہیں اچھا جب بھی ہمارے پیارے ملک پاکستان میں انصاف کا کنون لگو ہو گیا تو تب پاکستان ترقی کر جائے گا پاکستان کو ہمیشہ اپنوں نے ہی شکست سے دوچار کیا ہے کمظرفی کا علم یہ ہے کہ جب بھی ملک پاکستان میں کوئی اچھا لیڈر آیا ہے جو ملک کے مفاد کے لیے بہتر ہے تو اسے اس ملک میں کام نہیں کرنے دیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قائد عظم رحمت اللہ علیہ جب آپ اس دنیا فانی سے ریلت فرما رہے تھے تقریباً آپ کی ایمبولنس چار گھنٹے تک موٹر وی پر کھڑی رہی اس طرح آپ زلف کارل بھٹوک بھی دیکھ سکتے ہیں جو خود مقتاری کی بات کرتا تھا اور ملک پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ کیا حال کیا آپ آج عمران خان کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے اس کے ساتھ یا ان تمام سہیستدانوں نے اس کے ساتھ کیا حال کیا تو اسے ملک میں کام کرنے نہیں دیا گیا کوئی بھی اچھا سہیستدان ہے اس کے حوالے سے یا تو اسے پوشت پردہ ڈال دیا گیا یا پھر اسے مروا دیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھٹو کی فانسی آپ کے بالکل سامنے اور واضح ہے مروا دیا گیا آج چین کی ترقی کرنے کا بہت اہم راز کرپشن سے پاک ہونا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی بھی ملک اس وقت ترقی کر سکتا ہے جب تک وہاں پر کرپشن کو نہیں تھام لیا جاتا کیونکہ جب کسی ملک میں انصاف کا نظام ہوگا تو وہاں یہ شعبہ بالکل ہرگز پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر کرپشن کی جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیلجیم کا دالتی قانون آج برڈ کے پہلے نمبر پہ ہے کیونکہ اس قانون کا یہی ہے کہ اگر کوئی سزا چھوٹا بھی کرے گا تو اسے سزا ملے گی اگر کوئی بڑا بھی کوئی مجرم یا کوئی ایسی بری حرکت کرے گا تو اسے بھی سزا ملے گی وہاں پر امیر غریب اور سب کو ایک ہی قسم کا انصاف ملتا ہے لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں اس کا بالکل یکسر مختلف اور متقر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان ترقی کرے تو ملک پاکستان کو اس وقت ایک بہت بڑے انقلاب کی ضرورت ہے اگر ملک پاکستان بھی انقلاب آ گیا تو انشاءاللہ ملک پاکستان ترقی کر جائے گا کیونکہ ملک پاکستان کا جو تقریباً ریڈی فروشتے لے کر تقریباً بائیس گریڈ تک جتنے بھی افسر ہیں تقریباً ہر ایک ادارہ آپ جو جو ادارہ کلتے جائیں گے وہاں پر آپ کو کرپشن ہر جگہ پر ملیتا ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ ہمیں یہ تقریباً پورا سسٹم چینج کرنا پڑے گا اور اس کے لئے پاکستان کو انقلاب کی بہت ہی انشد سے اشد ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان ترقی کرے تو تمام لوگوں کو مل کر اس چیز کا مل کر ایک اچھے لیڈر کو لانا ہوگا جو ملک پاکستان کے دفاع کے لئے بہت ہی بہتر ہے اس کے لئے عوام کا بھی رول بہت ہی بہتر اور میسر ہوتا ہے کوئی بھی ملک اس وقت ترقی کر سکتا ہے جب اس کے عوام مل کر محنت کریں تو انشاءاللہ وہ ترقی کر جائے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں و السلام